خانقہ قدوسیہ سابریہ چشتیہ گلی بیلداران محلہ چوکی حسنخہ مردباد میں گیارہ سفر مطابق گیارہ اکتوبر دوہزار انیس کی رات کو بعد نمازشہ سید الشہادہ نواسہ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی نظر و لنگر کا احتمام کیا گیا اور ساتھی حضرت شیخ عبدالقدوز گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے قل شریف کی محفل بھی آراستہ کی گئی درگا قدب عالم حضرت شیخ عبدالقدوز گنگوہی رحمت اللہ علیہ گنگو شریف کے سجادہ نشین و متولی وارث دربار قدب عالم پیر طریقت حضرت الحاش شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی سابری نومانی کی نگرانی میں منقضہ اس نورانی محفل کے آغاز میں حلقہ ذکر کا احتمام کیا گیا بعدہو محفل ناتو مناقب آراستہ کی گئی جس میں مدہان رسول محمد سمی ناظم حسین سابری الہاج ماسٹر زاہد عرفانی قدوسی محمد برہان اور محمد دانش وغیرہ ہم نے گلہائے ناتو مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی لیجئے پیش ہے ایک نظارہ موسیقی 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 جانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے سرکار میں جانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کہ قائلہ تمہیں شورت میرے حسین کی ہے کلام پاک کی ذرا غور سے تو پڑیئے گا کہ آیاتوں میں بھی صیرت میرے حسین کی ہے حمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں حسینہ جسر کو کٹانے چلے ہیں جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبانے چلے ہیں محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں میں صلات و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں جس کے دردے پاری سے غلامی کریں شہن شاہِ بردر پیلا کو سلام آری کے آبِ خوصر پیلا کو سلام آخر میں حضرت الہاش شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نومانی نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدایں بلند کی اے رب دو عالم تیرے نام نامی کا ذکر کیا تیرے پیارے حبیب کا ذکر کیا پاک پنجتن کا ذکر کیا ان کے دوستوں کا ان کے پیاروں کا ذکر کیا ان کے چہنے والوں کا ذکر کیا مروردگارہ حاضر ہے تیرے پیارے حبیب کے امتی ہیں درباروں کے معمولی سے غلامیں خادمہ مولا شیر نشکر نیاز لنگر حاضر ہے بس قبول فرما دے مثلاً سیون جملہ غلطیوں کو معاف کر دا اور اس نیاز کو اور ہمارے پڑھنے پڑھانے کو اس بارگاہ کے لائق بنا کر اتنا بڑا بنا کر اتنا بڑا بنا کر اے قفور الرحیم کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آزر ہونا چاہتے ہیں مولا ولن یہ سواب سرکار مدینہ تاجدار انبیاء محمد مصطقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے اس بنا میں بس قبول محمد حضرت آدم سے لے کر سرکار مدینہ تکلونہ انبیاء خلافہ راجدین شہیدان کربلا تابعین تبا تابعین اجواج مطارات بالخصوص شہیدان کربلا آسیران کربلا حسنین کریمین بہتر نفوس معصوم کیا سے تمام کی بارگاہوں میں حریف اور دعا کے بعد سبی حاضرین کی خدمت میں حسینی لنگر پیش کیا گیا اس دوران الہاج محمد کوسر قدوسی سابری الہاج قیسر علی قدوسی خلیفہ سید یوسف علی قدوسی خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی خلیفہ شاہ عالم عرف پپو قدوسی محمد احمد خان قدوسی راشد علی قدوسی حافظ محمد علی وارسی محمد جاوید عرف پپو قدوسی محمد اسلم خان عرف بندو قدوسی محمد فرمان قدوسی سید منیر حسن قدوسی راحت حسین قلیمی حاجی محمد اقبال سابری گوہر علی وارسی محمد سابر محمد اسلام محمد شاباز محمد نظام قدوسی حاجی دلشات قدوسی وغیرہ سمیت کثیر تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات موجود رہے قل شریف دعا و لنگر کے بعد حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم صاحب مرادبات سے خانقاہی قدوسی سابریہ چشتیہ دہلی کے لیے روانہ ہو گئے دے لیے